بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان میں وارٹر کرائسیس 1990 میں شروع ہوئے اور 2016 میں یہ صورتحال تشویش ناک تب ہوئی جب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پاکستان کانسل آف ریسرچ ان وارٹر ریسورسز اور دیگر انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے پاکستان کو وارننگ ریپورٹ جاری کی گئی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنے والے دنیا کے ممالک میں تیسرے نمبر پر شمار کیا گیا ریپورٹوں میں پاکستانی حکام کو خبردار کیا گیا کہ اگر پانی کی قلت کا پاکستان میں کوئی حل نہ کیا گیا تو پاکستان 2025 تک پانی کی مکمل قلت کو پہنچ جائے گا پاکستان کے دریاؤں میں پانی کو استعمال کیے بغیر ویسٹ کر دیا جاتا تھا جو دریاؤں کا پانی پاکستان ویسٹ کرتا رہا ایک ریپورٹ کے مطابق اس کی قیمت سالانہ 21 بلین ڈالرز بنتی تھی یعنی پاکستان اس پانی کو استعمال کر کے 21 بلین ڈالر سالانہ حاصل کر سکتا تھا دریائی پانی کو کنٹرول کرنے اور استعمال کرنے کا دنیا میں واحد حل ڈیمز کی تعمیرات ہے ڈیمز کی تعمیرات سے ویسٹ ہونے والے پانی کو زخیرہ کیا جا سکتا ہے اور پانی کے بہاؤ کا رخ تبدیل کر کے پانی کی قلت والے علاقوں کی جانب موڑا جا سکتا ہے یہاں ان علاقوں کو سراب کر کے سرسبست بنایا جا سکتا ہے الحمدللہ اب پاکستان میں ڈیمز کی تعمیر کی ابتداء ہو چکی ہے ایک سو پچاس مقامات پر چھوٹے بڑے ڈیمز تعمیر کیے جا رہے ہیں یہ تعمیرات تب شروع ہوئی جب پاکستان میں پانی کے مسائل نے جنب لینا شروع کیا اور اداروں نے پاکستان کو وان کیا کہ اگر اب بھی پاکستان نے اس تشویشناک صورتحال پر قابو نہ پایا تو پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے پاکستان میں نئے تعمیر ہونے والے ڈیمز میں ایک داسو ڈیم ہے جو اس وقت دریائے سندھ پر صوبہ خیبر پختونخواہ کے زلہ کوہستان میں داسو کے مقام پر تعمیر ہو رہا ہے اسے پاکستان وارٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا کی جانب سے تعمیر کیا جا رہا ہے منصوبے کا کنٹریکٹ چائنہ گزہوبہ گروپ کمپنی کو دیا گیا ہے یہ ڈیم دریائے سندھ پر داسو ٹاؤن کے سات کلومیٹر اپسٹریم پر دیامر باشا ڈیم کے چودہ کلومیٹر نیچے اور اسلام آباد سے تین سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر کیا جا رہا ہے داسو ڈیم کی تجویز حکومت پاکستان کے وزن دوہزار پچیس پروگرام کے طور پر دوہزار ایک میں منظور کی گئی تھی پہلے مرحلے کی منظوری قومی اقتصادی کانسل کی اگزیکٹیو کمیٹی نے انتیس مارچ دوہزار چودہ کو دی منصوبے کے ابتدائی کاموں کے کنٹریکٹ دوہزار پندرہ کی پہلی شش ماہی میں دیئے گئے اور ابتدائی تعمیراتی کام دراصل جون دوہزار سترہ میں شروع ہوا چائنہ گزہوا گروپ کمپنی لیمیٹیڈ کی طرف سے شروع کیے گئے اہم سیول کام فروری دوہزار اٹھارہ میں شروع ہوئے پانی کا رخ موڑنے والی شروع کا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں افتتا کیا گیا نومبر دوہزار انیس میں وابڈا نے الیکٹرو میکینیکل ورکس کے حوالے سے ایک چینی جوائنٹ وینچر کے ساتھ باون اشاریہ پانچ بلین روپے کا پہلا معاہدہ کیا اس معاہدے میں پہلے مرحلے کے چھے تین سو ساٹھ میگا وارٹ ٹربائنز کے جنریٹرز اور ٹرانسفارمرز کا ڈیزائن سپلائی اور انسٹالیشن شامل تھیں دوہزار بیس میں ڈینز کی تعمیرات کا باقاعدہ آغاز کیا گیا جن میں دو ڈیورزن ٹنل، اکسس ٹنلز، انڈرگرونڈ پاور ہاؤس، رائٹ بینک اکسس روڈ، کراکرم ہائی وے میں متاثر ہونے والی روڈ کی منتقلی، پروجیکٹ کالونی، 132 کےوی ٹرانسمیشن لائن اور متاثرہ لوگوں کے لیے عبادکاری کی سائٹس کے لیے کام شروع گیا گیا یہ منصوبہ پانچ سو دس اشاریہ نو سو اسی بلین روپے کی لاغے سے تعمیر کیا جا رہا ہے مالی آانت میں پانچ سو اٹھاسی ملین ڈالر ورڈ بینک، تین سو پچاس ملین ڈالرز غیر ملکی کمرشل فنانسنگ، مقامی بینک سے ایک سو چوتالیس بلین روپے اور وابڈا پروجیکٹ کی بنیادی لاغت کے پندرہ پرسن کے مساوی اپنی ایکٹیویٹی بھی لگائے گا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ترتالیس سو بیس میگا وارڈ کا آر سی سی گریویٹی ڈیم ہوگا جس کی ہائیڈ دو سو بیالیس میٹر اور لیند پانچ سو ستر میٹر ہوگی یکم اپریل دوہزر بیس کو ورڈ بینک نے مزید سات سو ملین ڈالر کی فنانسنگ کی منظوری دی اس فنڈ کو سات سو پینسٹ کیوی ٹرانسمیشن لائن کے لیے استعمال کیا جائے گا منصوبے کی تکمیل کی تاریخ دوہزر پچیس یا دوہزر چھبیس بتائی جاتی ہے کچھ عرصہ قبل چائنیز ورکرز کو پیش آئے حادثے کے باعث یہ منصوبہ رک گیا تھا لیکن الحمدللہ اب منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے پاکستان میں تعمیر کیے جانے والے ہائیڈرو پاور ڈیمز کے منصوبوں میں یہ ترتالیس سو بیس میگا وارڈ کا ایک بڑا منصوبہ ہے سستی بجلی اس وقت پاکستان کی اہم بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے ڈیم سے ملنے والی گرین اینڈ چیپ انرجی کے تین مقاصد ہوتے ہیں جن میں پہلے نمبر پر کلین اینڈ گرین انرجی کا حصول ہوتا ہے ان ڈیمز میں بغیر اندن کو استعمال کیے بجلی بنائی جاتی ہے جس سے دھوہ یا مزر کیمیکل کا اخراج نہیں ہوتا اور فضاء الودہ نہیں ہوتی اس لیے ڈیمز سے حاصل ہونے والی انرجی کو کلین اینڈ گرین انرجی کا نام دیا جاتا ہے نمبر ٹو ڈیمز سے حاصل ہونے والی بجلی پر کوئی لاغت نہیں آتی اس لیے اس سے حاصل ہونے والی بجلی سستی ترین ہوتی ہے ڈیمز میں بجلی کے حصول کے لیے کیونکہ کسی قسم کا ایندن یا پیٹرول یا گیس کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ پانی کے بہاؤ کی قوت سے ٹرمائن کو گمیا جاتا ہے جس سے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے ڈیمز کی تعمیرات پر آنے والی لاغت دیگر انرجی پروجیکٹس کے مقابلے تقریباً دو سے تین گناہ زیادہ آتی ہے لیکن ایک بار تعمیرات کے بعد یہ ڈیمز کئی دہائیوں تک بجلی کی پیداوار کر سکتے ہیں تعمیر کے بعد ڈیم کو آپریٹ کرنے کے لیے اور منٹینس کے لیے مختلف انجینئرز اور ورکرز حاضر سرویس رہتے ہیں جن کی تنخواہیں ڈیم کی بجلی کی پیداوار سے متلکہ ادارے نکالتے ہیں ڈیم کی تعمیرات سے ہزاروں علاقہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں ڈیم سے حاصل کی گئی بجلی کومی گریڈ اسٹیشنز میں شامل کی جاتی ہے جہاں سے آگے یہ بجلی گریلو اور کمرشل ایریاز کو سپلائی کی جاتی ہے اس وقت پاکستانی عوام مہنگی بجلی کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہے مہنگی بجلی کے کمرشل اور انڈسٹریل ایریاز پر بھی شدید منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان میں سستی بجلی کے منصوبے وقت پر تعمیر نہیں کیے گئے تھے نمبر تھری ان ڈیمز میں کئی کلومیٹرز کے ایریہ میں پانی کو سٹور کرنے کی گنجائش ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پانی کے بہاہ کو فورس مل سکے اور ڈیم متواتر چلتا رہے صرف اتنا پانی ڈیم سے گزارا جاتا ہے جتنا ڈیمز میں لگائی گئی ٹربائنز کو اپریٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے ڈیم سے گزر کر دوبارہ یہ پانی دریاء کے ساتھ مل جاتا ہے اپر کوہستان میں شہرہ کراکرم کے کنارے بننے والے داسور پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا کام اپریل دوہزر چھبیس میں مکمل ہونے کی توقع ہے ڈیم کی تعمیر سے چار ہزار تین سو بیس میگا وار سستی پن بجلی پیدا ہوگی میگا پروجیکٹ نے علاقے کے غریب عوام کے لیے ترقی اور خوشحال زندگی کے لیے امید کی کرن پیدا کی ہے ڈیم کی تعمیر کے لیے اب تک حاصل کی جانے والی تین ہزار آر سو پندرہ اکر زمین کے معافضے کی صورت میں عوام کو ساڑھے بارہ عرب روپے دیے جا چکے ہیں ڈیم کی تعمیر میں شامل تین ہزار افراد کو اپنے ہی علاقے میں روزگار ملا ہے پہلے اس علاقے میں بینک کی ایک برانچ تھی اس وقت یارہ برانچیں کھل چکی ہیں ڈیم کی تعمیرات میں شامل افراد کی سکل ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ کے پروگرام بھی جاری ہیں ڈیم کی تعمیر سے نہ صرف ملک میں توانائی کے بہران کا خاتمہ ہوگا بلکہ علاقے کے غریب عوام کی زندگی میں خوشحالی کے لیے راہیں بھی ہموار ہوں گی انشاءاللہ پاکستان میں ڈیم کی تعمیرات سے نہ صرف پانی کے بہران سے بچا جا سکتا ہے بلکہ ان ڈیمز میں بجلی کی پیداوار سے ملکی انڈسٹری اور گریلیو سارفین کو سستی بجلی مہیا کی جا سکے گی سستی بجلی سے سنت کو بہت فائدہ ہوگا جسے ملکی ایکسپورٹ میں اضافہ ممکن ہوگا اور اس طرح سے پاکستان کے ترقی کے راستے ہموار ہو جائیں گے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو پاکستان زندہ بات